السلام علیکم میں پرویز اختر حشمین ادوین دوستوں ہمیں سے ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی اور ہمارا گاؤں خوشحال ہو آباد ہو اچھا ہو اور پر امن ہو شانتی ہو جھگڑا نہ ہو بھید بھاؤ نہ ہو سب کا وکاس ہو ہمیں سے ہر ایک کی فکر ہونی چاہیے اور چونکہ اب الیکشن بھی قریب ہے تو اس لئے میں کچھ باتیں سبھی کے گوشت گزار کر دینا چاہی رہا ہوں اور ابھی جو کی سب چنتی تھیں الیکشن کو لے کر گئے اور پھر اما ہو لجیب وہ غریب بننا شروع ہو گیا ہے اس لئے میں عوام سے بھی کچھ اپیل کرنا چاہیتا ہوں اور پردھان حضرات سے بھی کچھ اپیل کرنا چاہیتا ہوں یقیناً صرف پردھان حضرات کے ہاتھ میں نہیں ہے گاؤں کو صحیح بنانا گاؤں کا وکاس کرنا اور گاؤں میں امن شاندی کا پیدا رہنا یہ صرف پردھان حضرات کا کام نہیں ہے یا صرف پردھان حضرت نہیں کر سکتے ہیں اس کو یہ عوام کا بھی کام ہے عوام کی بھی ذمہ داری ہے پردھان اور عوام دونوں مل کر کے جب چاہیں گے کہ ہمارے گاؤں میں خوشحالی ہو ہمارا گاؤں آباد ہو ہمارا گاؤں ترقی کرے ہمارے گاؤں میں وکاس ہو جب دونوں مل کر کے اس بات کی فکر کریں گے اور ویسا بھی ہیویر آپس میں ایک دوسری کے ساتھ کریں گے تب جا کر کہ ہمارا گاؤں آگے بڑھے گا خوشحال رہے گا پر امن رہے گا تب جا کر کیسا ہو سکتا ہے تو دونوں حضرات سے پردھان سے بھی اور عوام سے بھی کچھ باتیں میں کہنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ آپ اوٹ چاہے جس کو آپ دیں جس کو آپ اچھا سمجھیں اس کو اوٹ دیں لیکن آپ پارٹی بندی کی صورت نہ بنائیں پارٹی بندی کی صورت نہ بنائیں پارٹی بندی بنانے میں ہاتھ عوام کا بھی ہوتا ہے اور پردھان کا بھی ہوتا ہے دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو پارٹی بندی ہے جس قوم میں پارٹی بندی پیدا ہو جائے جس گاؤں میں پارٹی بندی پیدا ہو جائے اور جس دیش میں پارٹی بندی پیدا ہو جائے تو اس دیش کو مٹنا ضروری ہے اس قوم کو تباہ ہونا ضروری ہے اس گاؤں کو تباہ ہونا ضروری ہے تو خدا کے لئے پارٹی بندی کر کے اپنے گاؤں کو تباہ نہ کیجئے پارٹی بندی کر کے اپنے گاؤں کو تباہ نہ کیجئے اپنے گاؤں کے خوشحالی کو بدحالی میں نہ بدلیے اپنے گاؤں کے پرامن کو اب آپ جھگڑے میں نہ تبدیل کیجئے خدا کے لئے پارٹی بندی سے بچیے اور اس کے لئے ہمیں کرنا کیا پڑے گا اس کے لئے ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ہم ہم اوٹ دیں جس کی مرضی ہمیں جو اچھا لگے اس کو دیں لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ میں فلاں کا آدمی ہوں یا فلاں فلاں کا آدمی ہے اس بات کا چرچہ ہی نہ کیا جائے کہ یہ تو میں تو اس کے پارٹی کا ہوں اس بات کا چرچہ ہی نہ آپ کریں اور آپ کسی کے پیچھے پیچھے بھی نہ چلیں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کسی کا سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آج کی جو سیاست ہے آج کی جو راجنی تک ہے اس حساب سے میں کہہ رہا ہوں کہ کھل کر کسی کا سپورٹ بھی آج کھل کرنے کے لائق نہیں ہے اگر اپنے معاشرے کو بچانا ہے اگر اپنے گاؤں کو بچانا ہے تو آپ کسی کی پیچھے پیچھے نہ چلیں کسی کی پیچھے پیچھے چلنے سے یا کسی کا درباری بننے سے بڑا نقصان ہوتا ہے بڑا ہی نقصان ہوتا ہے یہ بات یاد رکھ لیجئے بلکہ ہمیں ہونا کیا چاہیے ہمیں کرنا کیا چاہیے کوئی کسی کی پیچھے پیچھے رہتا ہے تو زیادہ سے بات ہے آج کل کیوں کسی کی پیچھے رہا جاتا ہے مقصد ہوتا ہے کہ وہ میرا کام بنائے گا وہ میری بگڑی بنائے گا میری ضروریات پورا کرے گا یہ مقصد ہوتا ہے تو یہ چیز غلط ہے یہ سوچی غلط ہے بلکہ آپ ایسا بنیے کہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے آپ ایسا بنیے کہ آپ آپ کا سہارہ صرف اللہ ہو آپ صرف بھروسہ اللہ پہ رکھیں خود اللہ آپ کا کام بنا دے آپ اس لائق بنیے بھروسہ صرف اللہ کا کریں سہارہ صرف آپ کا اللہ ہے کیوں آپ غیر کی پیچھے جاتے ہیں آپ زلیل بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو زلیل کرے گا کبھی نہ کبھی آگے بیٹھتے تو ہوتے ہیں میرے پیچھے پیچھے تو چل لے تھے آپ وہ نہیں کہے گا جس کے پیچھے آپ چل لے ہو لیکن دوسرے لوگ کہیں گے کہ فلان کا وہ دنچلہ ہے تو خدا کے لئے دمساز ہے تو اس لئے آپ اپنی غیرت کو برقرار رکھیں اپنے ایمان کو برقرار رکھیں اپنے اوپر کنفیڈنس رکھیں کسی کے پیچھے آپ کو چلنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے بلکہ آپ اپنے کام میں اپنے کام سے کامیں مطلب رکھیں خود سے مطلب رکھیں اپنے کمائے دھمائے سے مطلب رکھیں سمجھ رہے ہیں اور اسی طریقے سے جب اوٹ دینے کا دن آئے وقت آئے اس دن آپ اوٹ دے کر کے کنارے ہو جائیں پھر اپنے کام میں لگ جائیں بلکل بھی آپ کو ضرورت نہیں کسی کے پیچھے چلنے کی بلکل بھی آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے نہ جیتنے سے پہلے نہ پہلے الیکشن سے نہ الیکشن کے بعد سمجھے نہیں پوری قوم میں ایسے خودداری آنے چاہیے لیکن ہماری پوری قوم بلکل اگر چکی اگر میں یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نیشن کے لئے گئے رہا ہوں میں پوری ہندوستان ہندوستانیوں سے بات کہنا چاہ رہا ہوں ہندوستان کے تمام بشندگان سے بات کہنا چاہ رہا ہوں خوددار بنیے ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنا اولو زیادہ سیدھا کرتے ہیں اور اپنا پیڑ زیادہ یہ بھرتے ہیں سمجھے نہیں ایک چیز تو یہ ہوگئی اور پھر پردھان حضرات یہ سمجھیں یہ سب چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ پارٹی بندی کا محل پیدا نہ ہونے پاوے پارٹی بندی کا محل پیدا نہ ہونے پاوے اور یہ چیز کیسے کنٹرول میں آئے اس طرح جب ہم کریں گے تو اس چیز کنٹرول میں آ جائے گا impossible نہیں ہے اور پردھان حضرات کیا کریں جب وہ جیت جائیں تو یہ بات اعلان کر کے کہیں کہ اب میں پورے گاؤں کا پردھان ہوں پورے گاؤں میں جہاں بھی ضرورت ہو جو بھی مظلوم ہے جو بھی جو بھی ضرورت مند ہے میں اس کا پردھان ہوں ایسا نہیں ہے کہ جس نے مجھے اوڑ دیا میں اسی کا پردھان ہوں ایسا اعلان کریں کھلے زبان سے جیتنے کے بعد اور پھر ایسا بیوہار بھی کریں لوگوں کے ساتھ اور پردھان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے ووٹ پورے گاؤں سے امید رکھے کہ مجھے ووٹ ہر ایک دے گا یہ امید رکھے پردھان کہ مجھے ووٹ سب ہی دیں گے ایسا نہیں کہ ایک پردھان ہی آج ایسا کرنے لگتا ہے یہ تو میرا آدمی ہے یہ مجھے ووٹ دے گا گھر والے مجھے ووٹ دیں گے ایسا سوچ بلکل آپ مت رکھو بلکہ آپ سب سے پوزیٹیو تینکنگ آپ رکھو سب سے امید رکھو کہ ووٹ مجھے سب دے گا پورے گاؤں والے مجھے ووٹ دیں گے ایسا آپ امید رکھو پھر دیکھو کیسے آپ کے ہاتھ میں پاور آتا ہے آپ ایسا تو کرو لیکن پہلے سے خود آپ پارٹی بندی کی صورت صورت بنا دے ہو یہ تم فلا آدمی ہے یہ تم میرا آدمی ہو تو اس کا آدمی ہے الیکشن سے پہلے بھی آپ ایسا کرتے ہو الیکشن کے بعد بھی آپ جو ہے پھر آپ آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے گاؤں کو گڑھا کرنے کا گاؤں میں پارٹی بندی کرنے کا آپ سمجھ نہیں پاتے ہو آپ کہاں سمجھو گے آپ الیکشن اٹھ رہے ہیں کیا نالج ہے آپ کے پاس کیا جانکاری ہے آپ کے پاس بھیلے ہی ہو اس سے مجھو کوئی مطلب نہیں اچھی بات ہو آپ لیکن گاؤں کو گڑھا نہ کریں کیونکہ معاشرے کو خراب ہونے نہیں دیا جائے گا گاؤں کو خراب ہونے نہیں دیا جائے گا آپ جو سمجھدان ہیں جو پڑے لکے طبقہ ہیں جو ہر چیز کو جانتے ہیں وہ اٹھیں گے اب اگر کوئی پردھان ایسا کر رہا ہے گاؤں میں پارٹی بندی کر رہا تو اس کے خلاف اٹھا جائے گا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اب ایسا نہیں چلے گا ایسا اب نہیں چلے گا knowledge رکھیے ہر چیز کا ہر چیز کا knowledge رکھیے میں تو ایک بات کہتا ہوں ابھی میں نے کہا تھا اس سے پہلے کہ اگر آپ کے پاس knowledge نہیں ہے نہ شریعت کا نہ constitution of India کا سمجھدان کا پھر آپ کیا ہیں آپ leader کبھی نہیں بن سکتے کبھی بھی آپ leader نہیں بن سکتے آپ ایک دلال ہی اور رہیں گے اور دلال ہمارے یہاں زیادہ ہیں اللہ سے ڈڑتے نہیں ہیں جس پر چاہاں مقدمہ ٹھوک دیا جس پر چاہاں الزام لگا دیا یعنی جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن خدا ہم سے پوچھے گا تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ایسا کریں اور ایک چیز اور بہت اہم چیز ہے کہ پیسہ دے کر کے vote لینا یہ ناجائز ہے سمجھتے ہیں اور پیسہ جو لیتے ہیں وہ بھی ناجائز اور حرام کرتے ہیں پیسہ لینا اور دینا پیسہ لے کر کے vote دینا یا vote لینے کے لیے پیسہ دینا دونوں ناجائز ہیں اور حرام ہیں اس سے بچے ہیں کسے کیا کریں بچے جو پیسہ لے کر کے vote دیتا ہے بھگ جاتا وہ بکاؤ ہے وہ اپنے ضمیر کو بیزتا ہے اپنی ایمان کو بیزتا ہے وہ خود کو بیز دیتا ہے اپنے confidence کو اپنے خود اطمادی کو بیز دیتا ہے وہ انسان بہت ہی گرہ ہے وہ کسی لائق نہیں ہے ایسا انسان جو پیسہ لے کر کے vote دیتا ہے وہ خود بکاؤ ہے ایک آپ بکاؤ نہ بنے یارہ بڑے انسان ہو آپ شانوارے بنو آپ کیوں بکتے ہو کیوں جھکتے ہو کسے کے سامنے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے انسانوں کے سامنے جھکنے کیا اور خود جو لوگ پیسہ دے کر کے vote خریدتے ہیں وہ لوگ خود ایسے لوگوں کی وجہ سے قوم غلام بنتی ہیں ایسے لوگوں کی وجہ سے قوم احساس کم تری کا شکار ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے ہی وجہ سے قوم ناکام ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے سے ختم ہوں گی انشاءاللہ اور دیگر باتیں دوسری باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوتی رہیں گی انشاءاللہ اندھا آپ کے سامنے باتیں کیا جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خطا فرمائے اور ہمارا پورا معاشرہ ہندوستان جمہوری ملک ہے ہندو اور مسلمان میل جل کر کے رہیں ہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں ترقی کریں اور ہمارے دیش ترقی کریں جب ہندو مسلمان میل جل کر کے رہیں گے اور جب ہندو مسلمان ایک ساتھ وقاس کریں گے اور جب ہندو مسلمان ایک ساتھ رہیں گے خوشحال تب جا کر یہ ہمارا دیش ترقی کرے گا تو کوئی بھی ایسا ماحول نہ بنائیں جس سے ہمارے گاؤں کا ماحول خراب ہو پارٹی بندی کی صورت ہرگز 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 نہ بنائیں اگر اپنے گاؤں کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو خدا کے لئے میں پردھانوں سے اور عوام سے یہ بات یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی بندی کی صورت ہرگز نہ بنائیں اگر اپنے دیش کو بچانا اپنے گاؤں کو بچانا ہے تو اور ہندو مسلمان میل جل کر کے رہے کوئی جیتے وہ سب کا پردھان ہے کوئی کسی کو دے رہا ہے کوئی بات نہیں ہے تو خدا کے لئے ان تمام باتوں پر عمل کیجی انشاءاللہ اور بھی باتیں آپ کے سامنے آتے رہیں گے اللہ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق خدا فرمائے